ایک یگ کی کہانی تین پشتوں کی یہ ہے زبانی تین پشتوں کی یہ ہے زبانی کچھ نہیں ہے کچھ پرانی ہے کچھ نہیں ہے کچھ پرانی ہے الویدہ لانے کوٹھی الویدہ لانے کوٹھی صاحب چائے کیا بات ہے صاحب آج آپ بہت اداس ہیں آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا کچھ ٹھیک نہیں گاسی رام جی چکی کے دو پاٹوں کی بیچ میں فنس کیا ہوں میں بس پسا جا رہا ہوں کس سے فریاد کروں کون سنے گا میرے دل کی بات ایسی کون سی آفت آگئی صاحب کسی رام جی کل رات ماں میرے سپنے میں آئی تھی اور اور وہ رو رہی تھی اور انہوں نے مجھے اپنا بیٹا کہلا میں لائک نہیں سمجھا یہ یہ کیا کہہ رہے ہیں صاحب مجھے تو حقین نہیں ہوتا صاحب آپ کا بچپن دیکھا ہے میں نے یہاں اس کوٹھی میں بڑی مالکین ہر وقت آپ کو اپنے سینے سے لگائے رہتی تھی ان کو ایک تو دیشتے پریم تھا اور بس آپ سے شاید اس لئے میں ان کی نظروں میں مجھرم بن گیا ہوں اس کوٹھی میں تو ان کی آتما تھی اور میں نے اس کا سعودہ کر دیا صاحب ابھی کوئی دیر نہیں ہوئی ہے آپ میری مانی ہے یہ سعودہ رد کر دیجئے کسی رام جی آپ یہ کہ سوپر سوپر بکواس کیے جا رہے ہیں جائیے اپنا کام کیجئے ڈائڈ آپ نے جو بھی کیا بلکل ٹھیک کیا ننمی بیٹی مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس کوٹھی کی بکری کے بارے میں پھر سے سوچنا چاہیے ڈائڈ سوچنا کیا ہے میں نے آلڑی سوچ لیا ہے ہم لوگ یہ کوٹھی بیچ کر امریکہ جائے ڈائڈ اتنے پیسوں میں تو وہاں امریکہ میں ہمارا بندلہ ہوگا ایک نئے بزنس ہوگا ایک نئی لائف سٹیل ہوگی بیٹی وہ سب کچھ یہاں بھی ہو سکتا ہے ڈائڈ لیکن یہ ملک امریکہ نہیں ہے لیکن بیٹی یہاں کی مٹی کہاں سے لاؤں گا ڈائڈ وہاں امریکہ میں لوگ چاند پر پہنچ گئے اور آپ ہے کہ یہاں مٹی میں ہی پڑے ہیں جسے تم معمولی مٹی سمجھتی ہو نا اس نے ہمیں جنم دیا ہے ہمیں روٹی دی ہے اور اسی مٹی کے لئے میری ماں نے اپنی جان دے دی تھی اس دیش کی مٹی میرے ماتھے کا تلک ہے ہر ہندوستانی کی آن ہے اس کی جان ہے ماتھے کا تلک ہے وہاں نہیں لگے گا ہاں ہاں آپ کا دل وہاں امریکہ میں کیوں لگے گا آپ نے یہاں جا اپنے دل لگا لیا ہے ماتھی 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 اچان اس پر۔ ماتھی ماتھی اس میں آپ کا خوش سروجا کی بیٹی کا ہے تو مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے لیکن میں صرف تمہیں تمہارے نام سے جانوں گی اوکے میں ممائی پر کیا میں آپ کو دیدی کہہ سکتی ہوں کیونکہ تم سروجا کی بیٹی ہو اس لئے تم مجھے دیدی نہیں کہہ سکتی کوئی خاص بجائے بائی دوئے آپ اتی غصے میں کیوں رہتی ہوں یہاں پر تو کسی کو میری پروائی نہیں ہے یہاں کا ماہوس تنگ آگئی ہوں میں مجھے تو امریکہ ہی رہا ساتھ ہے امریکہ وہاں ہو میں نے سنا ہے اب وہیں رہتی تھی نا رہتی تھی لیکن اب یہاں آ کر پچھتا رہی ہوں تو آپ واپس کیوں آگئی دیکھو یہ میرا ذاتی ماں ہے مگر میں ہوتی نا تو میں کبھی واپس ہی نہیں آتی چاہے کچھ بھی ہو جائے تھانک گوڈ اس شہر میں کوئی تو ہے جس کی وچار بلکل میری طرح ہے تو دوستی آپ کو پتا ہے سیج جی آشا اور نندینی میں اچھی خاصی دوستی ہو گئی ہے کیا مزاگ کر رہی ہیں آپ مہترما دوستی اور آپ کی بیٹی کے ساتھ آرے نندینی تو ہو آپ کے نام سے بھی چٹٹی ہے یہی تو ہم سوچے پر ہم نے سوچا جتنا فائدہ آشا کو اٹھانا ہے اٹھا لینے دیجئے راہے ہیں راہے ہیں رازی آباد کے پروپرٹی ڈیلر کا پھول ہے ہاں جی مسرا جی کہیے کیا حال ہے بھائی پروپرٹی کا ہمارا معاملہ ٹھیک چل رہا ہے کب سائن کرنا ہے کیا کیا آپ بات رہے ہیں مسرا جی ہم یہاں پر کسی کو زبان دے چکے ہیں ہمیں آپ کی کوئی بات نہیں سننے پلیز سید جی کیا ہوا کوئی آشب سماجار خاص اب ہو گیا خاصی کا بات ہے ہماری بہت بڑی پروپرٹی ہے جس کی ہم نے ڈیل ٹائے کی تھی تاکہ ہم سمر صاحب کا پیسہ دے سکیں لیکن وہ پارٹی بھی بھو کر گئی سمر صاحب کو جلدی ہے لیکن لیکن ہم سارے نو کروڑ ہم ہم انہیں پچاس لاکھ روپے ایڈوانس دے چکے ہیں ڈیل بھی کینسل نہیں کر سکتے ہم تو بری طرح پاسکے ہیں ہسیں آپ کے بشمن سیف جی ہمارے ہوتے ہوئے کبھی آپ کا کوئی نقصان نہیں ہو سکتا یہ کوئی کوٹ کچیری یا گھنڈ آگرٹی کا معاملہ نہیں ہے چدہ نام ہے میرا اور میرے پاس ہر مسئلے کا حال ہے آپ تو ہر مسئلے کا حال سروپو پر والے کی پاس ہے تم کس کھیت کی مولی ہو میں آپ کی حالت چھٹکی میں ٹھیک کر دوں گا بکواس بند کی جئے پہلی یہ بتائیے آپ کہنا کیا چاہتے ہیں اگر آپ سمر سنہ کے سمدھی بن جائیں تو کیا آپ پکرے ہیں آپ سیر جی کفروز ریسٹران میں میں نے آپ کے بیٹے اور کمسا کی بیٹی کو بہت پیار سے باتیں کرتے سنا کافی گہری دوستی آن میں آپ بات آگے بڑھائیے آپ کے پچاس لاکھ بھی واپس ہو جائیں گے اور لال کھوٹھی بھی آپ کی ہو جائیں گے سیر جی چھٹڑا ساپ کی باتوں میں بڑا دم ہے زرہ سوچیں آنن اور نندینی ایک دوسری کی بہت اچھی دوست ہیں ہاں انہیں پیار نہ سہیں پر اگر دوستی رشتداری میں بدل جائے تو پیار ہونے میں کتنا وقت لگتا ہے سوچیں سوچیں سیر جی سوچیں ہممم تب تو سمر سنہ کو شیشے میں اتار رہا ہوگا سمجھ صاحب رامتا جی نمشکار ہمارا اپنے نام سرکار نمشکار نمشکار آپ نے تو کمال کر دیا جناب آپ نے دو دن کی محلت مانگی تھی آپ ایک دن پہلے آگئے آپ نے زبان کے بڑے پکے ہیں میں تو آپ کا قائل ہو گیا ہوں بیٹھئے شکریہ سمجھ صاحب آپ شاید سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم لال کوٹھی کی بقایا رقم چکتہ کرنے آئے ہیں جیان تو